پور مکہ منتری پریم کمار دھمل کو بھاجپا ہائی کمان نے نہ تو سوچانپور اور نہ ہی ہمیرپور سے ٹکٹ دیا ہے بے شک پور مکہ منتری چناف سے دور کر دیا گئے ہوں لیکن ان کا قد اور پربھاو حیماشل کی راشنیتی کو ہمیشہ پربھاویت کرتا رہے گا لیکن حیرانی کی سب سے بڑی بات ہمیرپور سے یہ ہے کہ یہاں کل تک ان کے اپنے ہونے کا دعویٰ کرنے والے اور ان کے سمر تک ہائی کمان کے اس فیصلے کو لے کر نہ تو کوئی ریاکشن دے رہے ہیں اور نہ ہی اس فیصلے کا کھل کر ویروت کر رہے ہیں اس کے پیچھے ان کی مجبوری کیا ہے یہ تو یہ لوگ ہی بتا پائیں گے لیکن ان سب نے یہاں ایک نئی چرچہ شروع کر دی ہے کہ کیوں ٹکٹ نہ ملنے کے اس سنناٹی کے بیچ سب لوگ مان ہو گئے ہیں نہ تو ہائی کمان کو اس فیصلے پر پنروچار کرنے کے لیے اب تک حمیرپور زلہ کے کسی نیتا یا پدادکاری نے کوئی بات کی ہے اور نہ ہی اسے لے کر کوئی بھی بات رکھنے کی رنیتی تیار کی ہے جو فیصلہ ہوا ہے اس سے لگتا ہے کہ سب ہی نے اسے سویکار کر لیا ہے وہیں حمیرپور سے بھاشپا اور ورطمان میں ویدھائک نرینج تھاکو نے بھی مانا کہ پور مکہ منتری پریم کمار دھومل کا چنام نہ لڑنے کے نینے سے پارٹی کو بڑا فرق پڑے گا اوپر کیا فیصلہ ہے کیا وہ ہائی کمانڈ کا فیصلہ ہے لیکن دھومل اگر چنام میں ہوتے تو آٹومیٹکلی ہمیں بھی بھارت رکھنے پارٹی کوش کا فائدہ ہوتا لیکن پارٹی کا جو پروٹوکال ہے یا پارٹی کا جو سمبیدھان ہے جو آئی ٹھنگ لگ وگ سبھی کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوتا ہے اور انہوں نے بہاں اوپر جا کے کیا فیصلہ کیا دھومل جی کا اپنا فیصلہ ہے لیکن اس میں کوئی دور آئی نہیں دھومل جی کے جو انہوں کا پیسے بھی کارے کار رہا ہے لگوہ اٹی تھری اٹی فور سے وہ لگاتار ہیمچل کی رائے نیتی میں سکریے رہے ہیں تو ہیمچل کو ہی نہیں بلکہ ہم اوپر کے بکاس کے ایک سیطر میں بھی انہوں کا بہت بڑا رول رہا ہے انہوں کا پولیٹیکلی ایکٹیویٹر رہنا تو فائدہ کی بات ہے ہی ہے بیسے بھی انہوں کا شیر بات جو ہے وہ ہمیں بہت فائدہ دے گا اس کے لئے میں دھومو جی سے بھی ایک بار یہ چاہوں گا کہ اس بار وہ الیکشن میں ہمارا سکریے رول پلی کریں ان کا فائدہ ہمیں ضرور ملے گا